students when i started my career as a computer programmer اور کیونکہ میری ایک stats کی بھی background تھی so i started making charts and graphs very early in my career لیکن challenge یہ تھا کہ ہم لوگ chart paper پہ graph خاصے بنایا کرتے تھے and it was okay but quite challenging آپ لوگوں کو یہ advantage ہے کہ libraries available ہیں جن کو use کرتے ہیں آپ نے simply تھوڑی سی آپ کو coding آنی چاہیے اور یہ depend کرے گا کہ what type of environment you are working کس طرح کی آپ کی جو organization ہے کون سی programming languages use کرتی ہے کس طرح کی آپ کی requirement ہے but your life is much more easier even کہ اگر ہم لوگ programming میں بھی کوئی چیز develop کرتے تھے تو pixel level پہ جا کے we have to draw a box or a bar or something like this i am talking about a long time ago but good news for you guys is that charts کے charts کی libraries available ہیں اس کے اندر open source ہیں proprietary ہیں اور ہر language کی یا ہر framework کی بھی اپنی ہر platform کی بھی اپنی کچھ specific libraries ہیں لیکن آپ کے لئے اچھی بات ہے کہ as a data scientist آپ یا as a db developer, data engineer, software developer you have multiple options to choose ایک جو normie جو ہم chart use کرتے ہیں سب سے common ہے جی bar chart ہے آپ کے پاس line chart ہے, pie chart ہے پھر آپ کے پاس جو heat maps ہیں آپ کے پاس you know ایک variety of charts جو یا graphs ہے اس وقت آپ کے پاس available ہے اور پھر آپ choose کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے کہ اچھا ہے یہ ہم نے پچھلے جو تھے اپنا lecture اس میں یہ discuss کیا کہ audience کو mind میں رکھیں کی end کو mind میں رکھیں narration building آپ نے کرنی ہے وہ ساری چیزیں definitely آپ کے mind میں اب ہیں اور وہ جو ساری چیزیں basically وہ آپ کو help کریں گی کہ اب آپ نے کون سی library choose کرنی ہے اور ہر library کو جب آپ configure کرتے ہیں یا اس کو embed کرتے ہیں اپنے code کے اندر even then you have option کہ آپ نے کون کون سے جو اس کے اندر سے ایک library کے اندر there are so many charts and graphs available اس میں سے آپ نے کون سے select کرنے یا کون سے نہیں کرنے اب بہت ساری جو library ہیں تقریباً آج کے دن میں اچھی بات یہ ہے کہ for students یا individual user کے لیے almost her library free available ہے جب آپ ان کو commercially use کرتے ہیں تو آپ کو پھر کچھ نہ کچھ pay کرنا پڑتا ہے اس کے لیے of course it depend کرتا ہے کہ آپ کس software میں use کر رہے ہیں اس کی اپنی licensing کس طرح سے ہے اور وہ کتنے لوگوں کو آپ بیچ رہے ہیں آگے وہ ان کا وہ that model is different and that is beyond scope of our discussion میرا مقصد اس وقت آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ جی آپ کسی بھی چیز کے programmer ہے مطلب یہ کوئی بھی آپ کی expertise جاوا کی ہے ڈاٹ ایٹ کی ہے آپ وی بی یوز کرتے ہیں آپ پائیتھان یوز کرتے ہیں آپ اور studio یوز کرتے ہیں آپ کے پاس بے شمار options available ہیں کہ آپ جو libraries ہیں ان کو use کر سکتے ہیں اور آپ ان کو select کر سکتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ ایک پوری library بھی اگر آپ کی کوئی limitation آ جاتی ہے تو ضروری نہیں کہ اگر ایک library کے اندر پچاس طرح کے یا پچیس ٹونٹی فائی ترٹی ایک number of graphs available آپ اپنی ضرورت کے لیے اس میں سے جو limited number of graphs آپ کو چاہیے وہ آپ ان کو select کر کے اپنے code کے اندر آپ ان کو built in کر سکتے ہیں یہ کچھ نام ہیں basically یہ جو charts کی libraries کے یہ جو ہیں یہ basically وہ ہیں جو کہ جیسے میں نے کہا کہ آپ یہ آپ کے expertise skill level پر depend کرے گا پھر کچھ personal inclination بھی ہوتی ہے یہ جو mostly یہ جو libraries ہیں یہ ساری یہ different جو tools ہیں آپ اس کے visualization کے جو different analytics کے big data analytics کے software ان کے اندر یہ جو chart libraries built in ہیں جیسے یہ fusion charts ہے this is quite popular یہ جو آپ کی ڈاٹ نیٹ یا آپ کسی شاہ وغیرہ میں جو لوگ programming کرتے ہیں جو ڈاٹ نیٹ کے different frameworks ہیں اس میں یہ کافی popular ہے اور اس کے اچھا ایک interesting چیز ہی کہ ان کے جو graphs کے جو style ہے نا ان میں تھوڑا تھوڑا difference ہے bar chart ہے یا line chart ہے یا pie chart یا donut ہے یا اس طرح بے شمار آگئے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے ان کی جو انہوں نے فرض کریں کہ جیسے ہمارے پاس ایک single line diagram ہوتی ہے ہمارے پاس 2D ہوتی ہے 3D ہوتی اسی طرح اس کے اندر بھی انہوں نے کچھ differentiation رکھی ہیں کلر اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو بینٹن کلر گائیڈرز کے اندر پتہ نہیں لاکھوں کلرز ہیں تو اس کے اندر انہوں نے selection میں بھی کچھ نہ کچھ ایسی efforts کی ہیں کہ ہر جو library ہے اس کی کچھ نہ کچھ اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو اس کو دوسروں سے distinct کرتی ہیں جس کو آپ use کریں گے after some time you will start liking it اور پھر یہ آپ کے customer جو audience ہے ان کی بھی requirement پہ بھی depend کرتا ہے کہ sometime آپ نے ایک library use کی تھوڑے دن بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو میری ضرورت پوری نہیں کریں پھر آپ نے فرض کریں fusion chart کیا پھر آپ نے hi chart کیا dev express ہے یہ اگر آپ اس پہ بھی depend کرتا ہے کہ آپ database کون سا use کر رہے ہیں آپ کا data lake ہے یا آپ کا کوئی microsoft sql server ہے mysql ہے ان چیزوں پہ بھی یہ depend کرتا ہے although یہ کوئی dependency نہیں ہوتی لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپ کو اس کے اندر جو ہے نا وہ advantage ہوتا ہے کہ کسی اگر آپ فرض کریں dot dat کی environment میں کام کرتے ہیں اور آپ کے پاس microsoft sql server database ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ dev express ہے یہ آپ کی preference ہو but it is not mandatory یا compulsory چیز نہیں ہے تو اسی طرح اگر آپ نے فرض کریں جاوا میں کام کریں تو ہو سکتا ہے آپ کہیں جی میرے لیے یہ نا یہ جو infragistics ہے یہ میری preference ہے but یہ کوئی limitation نہیں ہے یہ آپ کی expertise پہ skill set پہ depend کرے گا کہ آپ نے کون سی چیز use کرنی ہے پھر ہر ایک کے اندر یہ جو variety of charts ہیں یہ دیکھیں آپ یہ آپ کے پاس line charts ہیں یہ اس کو غالبن territory یا area chart کہتے ہیں یہ یہ اب اس میں دو ہے line chart بھی ہے اس پہ اور آپ کے bar بھی بنے ہو یہ آپ کا ڈونٹ چارٹ ہے یہ آپ کے gauges بنے ہوئے ہیں you know تو یہ یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس multiple lines آ رہی ہیں اس میں اس کے اندر بھی multiple lines ہیں یہ single line آپ کا چارٹ ہے یہ depend کرے گا کہ آپ کی کیا ضرورت ہے آپ نے کیا but all these libraries they are quite rich اور آپ کو بہت زیادہ اس میں advantage ملتا ہے ان لائبریریز کو use کرنے میں جو لائبریریز last slide میں ہم نے ڈسکس کی they are generic آپ ان کو کہیں بھی use کر سکتے ہیں بل لیکن وہ mostly tools کے ساتھ use ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے میں نے بتایا کہ جو different tools ہیں اس کے آپ کے data visualization یہ analytics کے ان میں use ہوتی ہیں لیکن یہ جو لائبریریز ہیں یہ basically python کی لائبریریز ہیں جو کہ آپ زیادہ use کریں گا اور ان مطلب یہ کہ جب آپ as a data scientist کام کرتے ہیں جہاں پہ آپ نے بہت سارا کام جو ہے کہ آپ نے جیسے ad hoc basis پہ کرنا ہوتا ہے آپ نے دیکھنا اچھا میں یہ data میں ابھی لے کے ہوں اس کے اوپر ابھی میرا model trained ہے یا نہیں ہے یا میں اپنا کس طرح کی machine learning کی جو techniques ہے use کر رہا ہوں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے وہ کر کے دیکھتے ہیں تو وہ پھر آپ اس میں یہ لائبریریز آپ کی use ہوتی ہیں یہ matlotlib ہے یہ آپ کی جو ہے this is one of the most popular کہہ سکتے ہیں کہ commonly used لائبریری ہے python میں اور یہ ایک اور اس کے اندر ہے یہ basically اور بھی کچھ لائبریریز ہیں جو python ہے اس کا جو سب سے بڑا advantage ہے وہ یہ ہی ہے کہ یہ ایک open source language ہے github پہ available ہے پوری اور اب تک i am sure کہ آپ github سے familiar ہو گئے ہیں and you must have created your own accounts also کیونکہ یہ this is something which we have been talking about from the very beginning جب سے ہم نے کوئی coding کو دیکھنا شروع کیا ہے تو میں نے یہ i have emphasized کہ github پہ آپ جائیں اور اس کو دیکھیں کہ اس کے اندر code کس طرح ویلیبل ہے اور یہ ساری چیزیں اگین میں آپ کو بتاؤں گا your life is very easy انٹرنیٹ آپ کے پاس available ہے آپ جب چاہے جائیں انٹرنیٹ پہ simply لکھیں python لائبریریز تو شاید اس سے بھی زیادہ دس نام اور آپ کے پاس آ جائیں گے تو ہم ابھی بات کریں کہ جو visualization کی چارٹ کی لائبریریز کی تو اس میں matplot جو ہے یہ نام سے بھی آپ کو سمجھ آ جاتی کہ plot لائبریری پلوٹنگ آپ نے کرنی ہے تو اس کی یہ لائبریری ہے اسی طرح plot لی ہے یہ ایک اور لائبریری ہے سی بون ہے جی جی پلوٹ ہے الٹیر ہے یہ کچھ لائبریریز ہیں جو کہ basically آپ use کریں گا ہر ان کی نا کچھ نا کچھ advantages or disadvantages بھی ہیں اس میں سے کچھ لائبریریز میں آپ سے in the next جو موڈیول ہیں ڈیٹیل سے بھی ڈسکس کروں گا آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح سے ان کو کرنا ہے کس طرح سے select کرنا ہے کب کیا آپ نے use کرنا ہے پھر اس کے اندر جو graph ہیں basically ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو آپ کی orientation ایسی ہو جائے کہ آپ visualization کو سمجھیں پلس آپ یہ دیکھیں کس situation میں آپ نے کون سی لائبریری use کرنی ہے اگر آپ کسی product development میں چلے گئے ہیں تو جو اس سے پہلے تھی fusion charts تھا high chart تھا dev express تھا وہ والی لائبریریز آپ کے لئے زیادہ useful ہے لیکن اگر آپ purely as a data scientist کام کر رہے ہیں تو پھر یہ جو python کی لائبریریز ہیں یہ آپ کے لئے زیادہ use کریں لائے موسیقی